اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نے کہا تھا میسیج کر کے کہ مصطفہ جانے رحمت والا جو سلام ہے وہ سو ملکوں میں پڑھا جاتا ہے میں نے اس کو صرف اتنا کہا کہ بابو سو نہیں تو خالی دس کنٹری کے کنٹری والوں کا کوئی ویڈیو تو بھیج دے کہ وہاں کے لوگ پڑھ رہے ہوں انڈین وہاں جا کے پڑھیں یا پاکستان جا کے پڑھیں اس سے مطلب نہیں ہے اگر وہاں کنٹری کے لوگ اگر کوئی پڑھ رہے ہوں دس ملکوں کا خالی ویڈیو تو بھیج دے سوک کی بات بہت دور کی ہے بیچارہ بھاگ گیا اصل میں یہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں اتنی سٹوری گھڑ دیتے ہیں اتنی باتیں بنا دیتے ہیں کہ بیچارہ ایک نیا سادہ سننی جو پریشان ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے یہاں جھنڈا گاڑا وہاں جھنڈا گاڑا یہ کیا وہ کیا اس کو بچایا اس کو بچایا کچھ نہیں بچایا کچھ نہیں کیا آج بھی دوبندی بڑھ رہے ہیں اہلِ حدیث بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں ان کی ہردھرمیوں سے بڑھ رہے ہیں ورنہ آج بھی دوبندی کتنے ایسے ہیں جو درگاؤں پہ جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں میں نے اہلِ حدیثوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے یہ ان کی نفرت میں یہ لوگوں نے اپنے مسئلک کو بدل دیا ورنہ سنیت کا جتنا نقصان ان نازمی خارجی کٹرپنتی ملاؤں سے ہوا ہے مسئلکی اندھ بھکتوں سے ہوا ہے اتنا کسی سے نہیں ہوا ہے دوسری بات یہ ایک بات بتاؤں کہ جتنے دوبندی اہلِ حدیث ہیں ان کو یا نبی کہنے سے ہی چڑھیں وہ یا کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ رسول کی قبرِ انور پر جا کر آپ وہاں سلام پڑھو دوبندیوں کا عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے دور سے یا کہیں کرمت پکارو کیونکہ نبی حجر کا حاضر و ناظر نہیں یہ اہلِ حدیثوں کا عقیدہ ہے یہ تمام لوگوں کا اسی لئے اللہ والو نے یا نبی سلام علیہ کا پڑھا کہ میرا نبی ہر جگہ حاجر و ناظر ہے یہ تمام دوبندی اہلِ حدیثوں کے لئے جواب تھا اسی لئے ہر اللہ والو کی بارگاہ میں پڑھا جاتا ہے اب جن کے خود کے عقیدے دوبندیوں جیسے ہیں اہلِ حدیثوں جیسے ہیں تو یا نبی سلام علیہ کا سے ان کو تکلیب ہوگی اب یہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام میں لفظ یا نہیں ہے شروعات میں اور یا کے معنی ہی حاضر و ناظر ہیں پہلا فرق تو یہ دوسرا فرق یہ لاکھوں کیوں رسول اللہ پہ کڑھوڑو اربو خربو سلام ایک سمت ایک باند کیوں دے رہے ہو لاکھوں سلام پر میرے نبی پہ کڑھوڑو سلام کڑھوڑو درود اربو درود خربو درود اس لئے پڑھا جاتا ہے یا نبی سلام علیہ کا کوئی حدی نہیں ہے اور یہاں کے معنی حاضر ناظر ہو جاتا ہے جس سے دوبندی ایلی حدیث وہ تکلیب ہے اگر آپ کا اندر سے ان سے ساٹھ گاڑ ہے تو آپ یا نبی سلام علیہ کا مت پڑھو ورنہ یا نبی سلام علیہ کا ہی پڑھا جانا چاہیے پہلا دوسرا میں نے مولانا نکی علی خان صاحب کی کتاب سے ہی اس کی کچھ باتیں بتائیں ان کو بڑی مرچی لگ گئی کہ ایسا کیسا بول رہے ہو کہاں لکھا ہے اب یہ اندھ بھگ مسئلہ کی کتاب تو پڑھتے نہیں ہیں ان کو معلومات تو ہیں نہیں بس خالی کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کیونکہ ان کی پول کھل رہی تو وہ سمجھ لوگ پرنٹنگ مشٹک ہو جائے گی یا تو بولیں کہ پرانی ایڈیشن میں ہے تو پرانی ایڈیشن میں تب ہی تو ہم بتا رہے ہیں نئے ایڈیشن میں تو آپ لوگ اسے بھی ہڑا دیتے ہیں جو کیا گیا مگر الحمدللہ ہمارے لوگوں نے پرانی ساری کتابیں سمال کے رکھی ہوئی ساری کتابیں دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس جو جو بات میں نے بولا ان چاروں کے پیج میں ڈال دیتا ہوں مسئلہ کی اندھ بھگت ہیں دیکھ لیں اور توبہ کر لیں بریلیت سے وہ اسے بھی الحمدللہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بریلیت سے توبہ کرینے ہیں حسینیت میں آرہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے بڑے لوگ بہت زیادہ لوگ توبہ کر رہے ہیں الحمدللہ کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے کہ ہٹ دھرمی دین کا نام نہیں ہے ہم کو کسرس سے اگر کسی کو فالو کرنا ہے کسرت کے ساتھ اگدم جذبے کے ساتھ تو صرف اپنے نبی کو اور علی نبی کو اس کے بعد تمام لوگوں سے محبت رکھنا ہے جتنے مومن ہیں دوسری چیزی ہے کہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کسی اندھ بھگت نے مسلکی مولا جی نے میرے خلاف ویڈیو بنایا تھا سورہ علم نصرہ پہ اور بولا کہ ہم جو ہیں وہ مولانا احمد ریا کو ہی اپنا وہ مانتے ہیں اور انہی کی بات ہمارے لئے کابلے وہ گوھر ہوگی اعتبار ہوگی انہی کی بات ہمارے لئے سب کچھ ہے ان کے والد نے لکھا ہے تو لکھا ہے جو کہ وہ ویڈیو میں بھی ڈالوں آپ دیکھیں کی کوشش کی اور پھر آلہ حضرت کی کتاب سے نہیں گوھر کر یہ بات پر برہلیویوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن آلہ حضرت کی کتاب سے نہیں آلہ حضرت کے والد کے کتاب سے سمجھ رہے ہجت ہمارے لئے آلہ حضرت ہیں لیکن یہ رد کر رہے ہیں برہلیویوں کا آلہ حضرت کے والد سے کیا جملہ استعمال کیا تو میں یہ پوچھنا چاہی رہا ہوں میں نے اہل حدیثوں کی ویڈیو دیکھا ہوں بہت سارے لوگوں کی ایک ویڈیو دیکھا ہوں اور مولانا صاحب کی کتاب ہے ملفزات حصہ سوہم اس میں مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بی بیاں بھیجی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں شباشی لوگت میں دیکھا جائے تو اس کے چار مہینے ایک تنہائی میں رات بتانا ایک ہوتا ہے کہ رات بھر عورتوں کو لے کر بیٹھنا اور ایک شباشی کے مہینے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں آپ لوگ سمجھدار ہیں عورت مرد تنہائی میں جو ہے تو اس سے کیا ثابت کر رہے تھے کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بی بیوں کو بھیجا جاتا ہے اور وہ سبود اس لئے دے رہے ہیں کہ ان کے جندہ ہونے کی دلیل کسی پیر کی بات انہوں نے بتائی کوئی زرانی ہے زرانی کسی کی بات تو بتائی ہے تو میرا یہی بلنے مطلب ہے کہ نبیوں کے لئے نعوذ بللہ استقفلہ جندہ رہنے کے لئے یہی دلیل ہے کہ ان کی قبروں میں ان کی بی بیاں بھیجی جاتی ہیں جوزہ بھیجی جاتی ہیں اور ان سے شباشی کرتے ہیں تو اب یہ سن کر یہ پڑھ کر لوگ اگر دوبندی اہلی دیس نہیں ہائیں گے سنیے سے نہیں بھاگیں گے تو کیا کریں گے تو جناب میں یہ حوالہ بھی ڈال رہا ہوں اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لئے مولانا احمد رہا کی بات حرفیں آخر ہے تو یہ پوری اہل سنت الہوام کو سمجھاؤ کہ نبی کی قبروں میں ان کی جوزہ بھیجی جاتی ہیں اور وہ ان سے شباشی کرتے ہیں اس کے کیا مائنے اگر نبی جنہوں کے جندہ ہونے کی دلیل ہے تو یہ کونسی دلیل ہے یہ ایسی کیسی دلیل ہے کہیں ایک بھی حدیث کی کتاب میں ہو سیاہ ستہ میں یا کوئی بھی ایک حدیث کی کتاب میں ایسی دلیل موجود ہے تاریخ کی کوئی کتاب میں یا قرآن نے ایسی کوئی دلیل دیا ہے تو جرور ہم کو بتائیں کیونکہ آپ لوگ یہی بولتے ہو قرآن میں کہاں لکھا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے ایسی دلیلیں اگر ہے تو بتائیں اور اس پر جرور ویڈیو بناو اور مجھ کو مت بتاؤ میں تو الحمدللہ حسینی سننی ہوں تھا اور رہوں گا میرے چاہنے والے ایسے کڑڑوں لوگ حسینی سننی انشاءاللہ ہیں اور رہیں گے کیونکہ ہم کو ہمارے سر پر سایا غریب نواز کا ہے ہمارا مرکز اجمین شریف سننیت کا ان لوگوں کو بتاؤ جو بیچارے بیچ میں کھڑے ہوئے جو سوچ رہے ہیں بہت جلدی ہم حسینی سننی بن جائد توبہ کر لیں تو ان کو اگر آپ روک سکتے ہو تو یہ سب دلیلیں بتاؤ ایسی بہت ساری باتیں ہیں اور انشاءاللہ ہر آپ کی کتاب کے ہر او پوائنٹس میں علیہ السلامت والجماعت کو جو حسینی سننی مولائی سننی اور جو بیچارے بھولے والے سننی تو میں چاہتا ہوں اس کا بھی خلاصہ کرو نوف بللہ کہ نبی کی قبروں میں ان کی بی بیاں بھیجی جاتی ہیں ان سے شباشی کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ